عداب عدبکاریاں کے ایک اور کس کے ساتھ حاضر اسلام علیکم نمستے کیا حال ہے آپ لوگوں کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں میں محسم عباس ہوں یہ دانیا خان ہے آج بہت فارمل نہیں ہوا ہاں ہم نے سوچا کہ لازمی ہم ہر دبا کوئی ڈراما ہی کریں کبھی ہم فارمل سٹارٹ بھی لے لگے روایت کے ساتھ بھی چلنا چاہئے ہیں اسے شاعری میں ہوتا ہے کہ ایک روایت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں کیا حسنے شروع ہوگی ہے جیسے اس کو پہلی ہی پتا ہے راز کی بات یہ ہے کہ دیکھنا ہمیں دیکھیں میں نے مائک لگایا ہوا ہے اسے مائک ہی نہیں لگایا ہوا اس کے بعد جودیس کی آواز مانچی ہے تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ شاعروں کی سکو اندر سنگھ ہے جو میں سمجھے کہ میری کوئی اچھی بات ہے اچھی بات ہے آواز کا اونچہ بات یہ اور بات ہے کہ آواز بہت اونچی ہو تو وہ سماعتوں پہ بہت چاہتا ہے تم اس کی وجہ سے تو ہی نہیں گئے تو ہم نے سر پہ پہنا ہے نہیں آج تو آپ لگ رہی ہیں کشمی کشمی سے کشمیری عدب کا جو ہے نا وہ بھی ایک تڑکہ لگا رہی ہیں آج ہی نہیں میں ہوتا ہے اچھا آج جو میرے سیندے جو ہارڈ سوال ہم ڈسکس کرتا ہے بڑا ملے دار سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدبی جو نقاد ہوتا ہے ہمیں معاف کی جائے گا ہم ڈسکس کرتا ہے ہوتا ہوتا ہے اب وہ آپ کو کیا لگتا ہے عدب کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے ان کے وجہ سے عدب کے نئے کینمس وسیع ہوتا ہے یا مزید تنگ کرتے ہیں وہ اچھا اپنی طرف سے ان کی کوشش تو یہ ہے کہ وہ ترقی کے لیے کام کرے یعنی نیت نیت ٹھیک ہے ہاں ویسے ناہل ہے معافی میں یہ نہیں کہہ رہی دیکھو کچھ نقاد ایسے بھی ہوتے ہیں سمٹائمز جیسے میں نے کچھ لکھا تم نے یا کسی نے مجھے بتایا کیس کے اندر اس کو اس طرح ایمپروف کر لو تو وہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ میرا کانٹینٹ یا میرا کام اور اچھا بن کے اور پالش ہو کے سامنے آگا لیکن جو بلکل ہی سپریسیو کومنٹنگ ہے ایسی نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بعض صفحہ نئے چیزوں کو بہت روکتے ہیں مطلب اس کو ٹیکنیک کے اس میں آکے خیال کو مار دیتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض صفحہ کی جو نقاد ہوتے ہیں وہ خود شاعری عدیب نہیں ہوتا یعنی وہ کسی کی چیز پر تبشرہ تو کر لے گا لیکن خود کچھ نیا تخلیق نہیں کر سکتا خود نیا تخلیق کرنا بہت مشکل گام ہوتا ہے جدت کے رافتر میں تو ضرور رکاوٹ ہے خود نیا تخلیق کرنا خالق ہونا ایک مشکل گام لکھے ہوئے تنقید تو شاید کوئی بھی کر سکتا ہے دوسرا پہ میں مانتی ہوں کہ تنقید کرنے کے لئے بندے کو سینس ہونی چاہیے کرافٹ کا پتا ہونا چاہیے لیکن تنقید اس طرح میں تو کہتے ہو تنقید یہ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ آپ کچھ نیا بھی لکھیں آپ نئی چیزوں کو بھی لے کر آئے یہ کیا تنقید ہے کہ آپ پچھلے پر ہی رکے رہے ہیں اور نیا نہیں لکھ سکتے نقادوں کا لگتا ہے کہ پرانی شاعری اچھی تھی وہ اچھی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نئی شاعری بھی تو اچھی ہے پرانی شاعری میں جو ہماری گفتگو میں انگریزی زبان آگئی ہے تو شاعری میں بھی پھر آجانی چاہیے اور شاید آ بھی گئی ہے تو اگر اس طرح کے اشاعر آرہے ہیں جو بالکل نارمل سی ڈسکرشن کے بارے میں آئے ہیں یا فون بھیجو یا میسیج کرو تو ای تنگ ایس اوکے مناسب چیزہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے نقاد معاف کرنے ہیں لیکن ہم تو بس ایک رائے دے رہے ہیں اس طرح کا شیر نہیں ہو سکتا نقاد کسی حد تک ہم اسے اتفاق کرتے ہیں نقاد ہونے چاہیے اچھا تخلیقار ہوگا وہ اچھا نقاد بھی ہوگا اچھے تخلیقار کو کبھی بھی برا شیر یا برا کام پسند نہیں آتا وہ ہمیشہ جیسے بھی جیسی بندی ہے لیکن شایدہ تو اچھی ہے اس نے بات کر دی ہے ایک شیر سنا دی ہے جس کا بھی ہے اللہ ہم کو خوش رکھے اللہ ہم کو خوش رکھے مزید توفیق دے روم فور امپرویمنٹ ہے ہم بات کر رہی ہیں اچھا سوشلی میڈیا گوزپ پہ کچھ سفتے کافی ہنگامہ رہا ایک تو بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ مصبت بھی ہے کہ جعوید اختر صاحب لیا کا بہت بڑا نام ہے آپ نے بھی دکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے بہت سے پاکستانی شائروں کا کلام پڑھا اچھے شورہ پاکستان میں ہیں اچھا کام کرے ملکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے ینگ ینگ لڑکے اتنا اچھا کام کرے وہ مطلب سوشلی میڈیا پہ لائف سیشن میں تھے اور پاکستانی ایک فیموس شائرہ ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ یہ اترے لڑکے تھے 24 سال کے لڑکے اتنے مزیدار شیر کہہ رہے ہیں اچھا خیال اور اچھا شیر لیڈا ہے مزہ آ جاتا ہے آپ کو سنگیے گا مطلب وہ ہم نے شیر بھی کی تھی زیاہ اور مزکوٹ کا شیر سنائے انہوں نے اور امہ فاک کے شیر سنائے انہوں نے اور بہت سے لوگوں کے آپ کے بچے ہیں 22 سال کا 23 سال کے لڑکے جو میں شیر سنتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں مطلب میں شرمندہ کیا ہو رہا ہوں کہ انہوں نے سے کئیوں کا مجھے نام نہیں آتے اس کے لئے کہ میں نے اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ بڑی مشکل سے نیچے بیٹھتے ہیں جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اب اپنا ہی پڑھانا پہلی سب سے کہا بھی تھا کہ پیچھے بیٹھتے ہیں اچھا اور آج اس طرح تو ایک بڑی اچھی محفل میں بھی ہم ہم دور نظر آئے عدب کاریاں پر ہم نے live بھی اس ویڈیو کو دکھایا آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ڈاکٹر آریف آمین کی ڈرمیٹک پڑھان تھی اور بڑا اچھا ایوین رہا اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ سب آرڈینس آن لائن تھی سو اب ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدب کو ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں جس طرح مطلب ہم نے start کیا تھا ایک بک لانچ سے جو کہ اپنی ترس کا پہلہ تھا اس کے بعد اب یہ اور اس قسم کے مشاہرے ہیں اس قسم کے مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے تم نے بھی بلکہ بہت اچھی سنائی تھی مزہ آ رہا ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ جی اچھا ایک سوشلی میڈیا پہ ایک تھوڑی سی ایک ذرا کانٹوورشل چیز تو ہے لیکن میں کر رہا ہوں اس پہ علی اکبر ناتک صاحب پاکستان کے بڑے اچھے عدیب ہیں اور تھوڑے سے کانٹوورشل ہیں کافی حوالوں سے تھوڑے سے نہیں کافی سے ہیں بیسے تو انہوں نے ایک پوشٹ لگائی ابھی کچھ سیاسی معاملات چل رہے تھے کچھ مذہبی معاملات چل رہے تھے اس پوشٹ پہ کلی کومنٹ نہیں ہمارا وہ ان کے ذاتی اقاعد ہیں جو بھی اس پر انہیں کیا لیکن اس پوشٹ کا شائروں میں عدیبوں میں اور جو آرٹسٹ برادری اس کا بڑا سٹرونگ ایک آرٹسٹ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے کنزرویٹیو اور اتنا بلنٹ چکہ اس پوشٹ میں کافی قابل اتراز باتی تھی میں پوشٹ ڈسکس نہیں کر رہا چی کہ وہ تو انہوں نے ریموو کر دیا اس لئے ہمیں کرنی باتی بھی نہیں لیکن ریلیجیس ریلیجیس تھی کافی ایک تو ریلیجیس ریلیجیس یعنی وہ واقعی فولو کرتے ہیں ان کے اوپر ریلیجیس بڑا زیادہ انفلنس بہت زیادہ ریلیجیس ریلیجیس ہونے کمپلیٹلی لائی اچھی بات ہے لیکن انڈسٹینٹبل ہے ٹھیک ہے آپ اس میں رہو لیکن اس میں بھی آگے ایک خاص فرقے ایک خاص فرقے سے تعلق ہے اور اس خاص فرقے سے تعلق رکھتے انہوں نے پوسٹ پہ بقاعدہ لانتیں بھیجی ہونی تھی کسی اور کو اٹیک نہیں کسی ہم بقاعدہ لانتیں بھیجی ہونی تھی کوئی اہلے کتاب ہے یا نہیں ہے اہلے کتاب نہیں مسلمانوں کو سنت کو صحابہ کو تو اس میں ڈسکس نہیں کمہ چاہ رہا آرٹس کو پریز کرنی چاہی ہاں ہاں میں ہاں میں بھیجوں ہاں میں بھیجوں ہاں سمجھ ہاں بھیجوں ہاں بھیجوں ہاں تو اس طرح کی باتیں اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی بندہ اس طرح بھی ہو سکتا کہ اس کو استعال آجائے وہ آپ کو قتل کرنے اور دیکھو شاعر کا کام 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 اس کا کام اس کا کام 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 اس کی بھیجم اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے پہلی لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک 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 اگر ریجیس بیلیوز کوئی بھی ہے جس طرح اگر میرا کسی فرقے سے کوئی نہیں ہے میری سارے ریلیجن میں بھی ان کے فرقے پر میں بھی بہت سار ایک اگر طرح ان سے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے بس مذہب کے بارے میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے ہم خود کتنی دنگاں ہمیں لوگ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ آپ دائر اسلام سے باہر ہیں تو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے مجھے میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں میں نے ایک بڑا پیٹ سلسلہ پنا لیا ہے کہ جب ہی ہمیں کرتے ہیں نا لوگ تو ان کو میں ایک ہی آنسر کرتا ہوں کہ ارے لوگو تمہارا کیا میں یہ بلکل پرفیکٹ بات ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں رہا جاتی ہے بلکل یعنی آرٹس کی زمینداری بھی تو ہوتی ہے نا کہ اس کو لوگ وہ انفلنس کرتا ہے بلکل اس کے کتنے لوگ ہیں جو اس کے فالوئرز ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو اگر وہ اس قسم کا کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو لوگ اس کی انفلنس میں آگے بھی تو غلط چیزیں کریں گے آپ اپنے قائد اپنے تک رکھیں اس کو ایسے پرموٹ نہ کریں کہ لوگوں کو اس سے اشتہال اور اس پوشٹ میں تھا ان کو ڈلیٹ کرنی پڑی اچھی بات ہے ان کو ڈلیٹ کرتی لیکن وہ اثر کافی جگہ تک پہنچ گیا اچھا ایک افسوسناک واقعہ پیش اس طرح ہی آیا کہ پروفیسر عنایت علی خانسہ بہت چھے شاعر تھے بہت سینئر تھے ان کا انتقال ہوا مزائیہ شاعر تھے ایسے لگتا ہے کہ فیملی میں سے ایک ممبر کام ہو گیا شاعری بڑی مزیدار تھی اور جتنے وہ اچھا ایسے وہ باریش تھے لیکن وہ بلکل بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے سخت ہارڈکور نہیں تھے نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں ان کی ایک غزل ہے مزائیہ چونکہ لکھتے ہیں ان کے مزا میں تنز بھی ہوتا تھا یعنی صرف مزا نہیں ہے تنز بھی ہے معاصرے پر باقی چیزوں پر قسمسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلبلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک رکاس نے گا گا کے سنائی یہ خبر ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ شریعت کا نہیں گیس کا بل ہے بیگم یہ شریعت کا نہیں گیس کا بل ہے بیگم بلبلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جتنا ہے اتنا ہی دینا ہے اچھا اس سے تجدید تمنا کی ہوا آتی ہے اس سے تجدید تمنا کی ہوا آتی ہے دم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جائے تو یہ انعیت علی خان صاحب تھے جب تک شائری زندہ ہے ان کی دب تک وہ بھی ہماری درمیان زندہ ہیں بلکل ایسا ہی ہے جو اچھا تخلیقار ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ اس کو زندہ ہوتا ہے خدا ان کے محفت فرمائے اچھا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کیا آ رہا میمز کوئی آپ کو سمیمز ہم کچھ ڈسکاس کر لیتے ہیں ایک در میرے ذہن میں تھی میمز میمز ایک میرے ذہن میں میم یہ تھی کہ اب آپ کو ابھی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں آپ میم یہ ہے کہ جس کا کوئی چاچا ماما تایا کوئی بھی ٹرافک پولیس میں تو وہ ایسے نا بڑے ایسے کہا رہے کہ تجھے سب بشارے کھلے ملیں گے ہافی بھائی کیا توسط سے جانتی ہے تجھے یہ سب بشارے کھلے ملیں گے ہافی بھائی کو شیئر اس کو وہی کہہ سکتے ہیں جس کا کوئی چاچا ماما تایا اس میں وہ ٹرافک پولیس میں اس کو ہم چلا دیں گے ہیں ایک آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہے ہیں یہ مجھے بہت پسند آئی تھی ہماری والی تمام کالج میں چیختی ہے کہ میرے والا تمہارے والوں سے مختلف ہے اس کے والا کیا کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کس طرح مختلف ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹرا سے پجا اس کو کہتے ہیں میں خود پجے بہت شاکین ہوں لیکن سٹرا والا انیویٹیو آئیڈیا وہ واقعی مختلف ہے ایک اور اٹھائیس جولائے کو فہمیدہ ریاض صاحبہ میرٹ انڈیا میں پیدا ہوئی ان کی سالگرہ تھی اٹھائیس جولائے کو بیسے ان کے انتقال ہو گیا دو سال پہلے لیکن اٹھائیس جولائے انیس سو چالیس کو میریٹ میں پیدا ہوئی تھی اور وہ جو آپ جس طرح کی آپ شائری کرتی ہیں نا جس طرح کی ہمارے انہیں بڑا راستہ کھولا ہے اس دور میں فیمنس پویٹری کے لیے یا اس چیزیں ناٹ اونلی فیمنس بر موڈرنیزم کے لیے ان کے گھر بھی گئے تو بلکل بھی نہ ہی تو وہ لگتا ہے کہ کوئی اتنی ڈالر جمع کر لی ایک سپائے نے کہ اس پر کوئی بہت زیادہ کوئی لیوش گھر ہو یا کچھ اس پر لوگ جی رہے ہیں تو آرٹسٹ کو جینے دے آپ کچھ شیر کرنا چاہتی ہیں ہاں انہیں کی فہمیدہ کی ایک نظم ہے مجھے بہت پسند ہے فیض کہتے اس کا عنوان ہے واہ انہوں نے فیض کے پرسیپشن سے اپنا میسیج دیا ہے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہیں اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ جو ان کے اندر ایک پیشن ہے ایک جذبہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے اچھا آپ کو بتایا ہاں ہاں جو پرگرام میں ان کے آخری دو مصریں ہیں ان کے عملی تصویر ہیں ہم بھی کہتے ہیں جو بولنا ہے بولنا جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسے ہی ہونا چاہیے اچھا نئی شاعری تجمل کازمی ایک دوست ہے بہت ہی اچھے شاعر ہیں اس لئے نہیں کہ دوست ہیں تو ان کی شاعری اچھی ہے تجمل کازمی واقعی بہت اچھے شاعر ہیں آپ نے دیکھا خوبصورت بندہ بھی ہے وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں ان کی ایک غزل جو ہے لوگوں کو سنا ہو تھا کہ پتہ چلے کتنے اچھے شاعر ہیں بہت اچھے شاعر ہیں اور سب سے اچھی بات جو ان کی یہ ہے نا کہ ان کی شاعری میں جو ہم بات کر رہے تھے جیسے پروگرام کا آغاز بھی ہم نے کیا کہ روایت اور جدت دونوں کو ساتھ ساتھ جیسے وہ جب ایسا بات کر رہے تھے کہ 23 سال کے لڑکے تو یہ تجمل کازمی اس کی عملی میں سا لیں اور سامان زیادہ بھی نہیں تھا دفعتا ہاتھ اٹھائے تیری مٹی سے کے تُو پورا ہو جاتا تو آدھا بھی نہیں تھا مینہ ایسے پرزور دلائل بھی نہیں تھے اس کے ایسے پرزور دلائل بھی نہیں تھے اس کے اور کچھ ذہن کشادہ بھی نہیں تھا میرا حیرتی ہوں کہ تیری رنگ بھری دنیا میں حیرتی ہوں کہ تیری رنگ بھری دنیا میں شوخ تو شوخ تھا سادہ بھی نہیں تھا میرا شوخ تو شوخ تھا سادہ بھی نہیں تھا اب یہ آخری شیر ہے لیکن یہ دکھ جو ہے نا یہ آپ سمجھئے گا رجز کہتے ہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں آپ جاتے ہیں تو پرانے وقتوں میں عرب میں خاص طور پر وہ جب بھی کوئی جنگ جو جاتا تھا تو پہلے جا کے نا کہتا تھا کہ میرے تعلق فلان قبیلے سے ہے اور پوری اپنا انٹرکشن کے باتا تھا اور میں اتنا بہادر ہوں اور اتنے لوگوں کو مارا ہوا اب پورے جوش کے ساتھ اب میدان میں میرے مقابلے کوئی ہے کسی کی جرتوائے تو یہ رجز کی تحریف ہے تو آخری شیر ہے کہ یہ رجز پڑھنے کے دوران کھلا تھا مجھ پر یہ رجز پڑھنے کے دوران کھلا تھا مجھ پر آخری صف کا پیادہ بھی نہیں تھا میرا آخری صف کا پیادہ بھی نہیں تھا میرا یہ جب آپ اس کا آسان زبان میں ترجمائے گئے جب آپ ساری پڑے مار چٹے ہیں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ تو یہ دکھ باقی شائر کا بہت 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 دکھ ہے اچھا ایک مزیدار سیگمنٹ ہے ہم دونوں شائر ہیں تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ بھی اپنے ساتھ یہ میں بہت سے دوستوں کے ساتھ نا ٹرائے بھی کیا ہوا ہے اور بیت بازی کے مقابلوں میں یہ سیگمنٹ ہوتا بھی ہے سیگمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لفظ کہوں گا کوئی بھی ایسا لفظ ہوگا جو کہ شائری میں استعمال ہوتا ہے آپ نے اس لفظ ایسا شیر کہنا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ میں کوئی نیا شیر جس میں وہ لفظ آئے وہ وزن میں ہو نہ ہو خیر خیال جو بھی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور لیٹرلی قسم سے اس کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کیا لفظ آپ لوگ اپنی امانداری سے کیونکہ ہم بھی ایسے کرنے لگیں آپ بھی اپنی امانداری سے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دس سے پندرہ سیکنڈ آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آپ دوسروں کے ساتھ یہ گیم کھیل بھی سکتے ہیں جو عدبی دوسر ہیں میں لفظ دوں پہلے ہاں جی تو میں لفظ دے رہا ہوں جی آپ کے پاس پندرہ سیکنڈ کا ٹائن ہے پندرہ بی سیکنڈ کا ٹائن ہے دریا دریا یہ حوصلہ تو دریا میں بھی نہیں تھا کہ تجھے دبا کے چلا جاتا واہ 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 اچھا ہے یہ حوصلہ تو دریا میں بھی نہیں تھا کہ تجھے دبا کے چلا جاتا دوبار کیوں نے کہ تجھے دوبار کے وقت بہن کے آگے چلا جاتا ہے مزید دار ہے یہ ویسے خیال بہت سائے گا دریا کی بھی ایسی کی تحسینہ کہ تجھے نہیں تجھے نہیں تجھے نہیں دوب سکتا آپ نے پانچ سیکنڈ میں آ رہا ہے بندیش آئی چیٹنگ اللہ تو نہیں ہے میں دماغ سے چیٹنگ کر رہا ہوں جدائی 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 کا لمحہ آ پہنچا تھا جدائی کا لمحہ آ پہنچا تھا میں سارا برگر کھا پہنچا تھا اچھے چلا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مزایش آئے رہے ہیں مزایش آئے رہے ہیں آسف میں مجھے قسم سے بہت بھوگ لگی رہے ہیں مزایش آئے رہے ہیں مزایش آئے رہے ہیں اب سین یہ ہے کہ آپ نے یہ ہم نے ناؤسو کر دیا یہ مجھدار چیز ہم نے شیئر کر دیا دوستے آپ نے ایک کام کرتا ہے وہ بھی آپ کریں گے میں آپ کو اس کیمرے کی بیچ سے دونوں کو لفظ دیتا ہوں آپ نے بزر بچانا کیا بچانا کیا آج آبی جی کاشر بھائی پردے کے پیچھے ہیں ہمیں ایک لفظ دینے لگے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بزر محفل بزر یہی تھا بھائی شیر بتائی تیری محفل سے تیری محفل سے جانے والوں نے آپ بھی کہہ سکتی ہیں تمہارا بزر اس کے لئے کینسل ہو کینسل آبی بھائی آبی بھائی چلے تیری محفل میں جب سے آئے ہیں تیری محفل میں جب سے آئے ہیں دل گھر ہی چھوڑا ہے آہ واہ 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 ایک خیال بہت جانے والوں نے لگتا ہے یا دیکھیں میں اس کو ایکسپلین تشریف کرنے والا بندہ حاضر آئے یعنی بریک اپ ہو گیا اس کے بعد محفل میں آئے ہیں تو دل گھر چھوڑ کے آئے ہیں اب دوبارہ نہیں دوبارہ آئی ایسی حرکت نہیں مطلب دوبارہ نہیں بھرنا 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 کوئی اور لفظ دیں گا جب کوئی اور لفظ دیں گا جب پینہ پینہ یہ ٹھیک ہے بات پینے کی چلی تھی یارو اچھا پینہ کو ہم پینے پینے اس طرح کرتے ہیں بات پینے کی چلی تھی یارو اس کی آنکھوں کا خیال آ گیا ہے اچھا مجھے بتا ہے تم یہی کا ہوگیا ہے ہے بے وزن پر اچھا تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیکمنٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے شیئر چیلنج انسٹینٹ شیئر چیلنج ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہم اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے ہاں یا نہیں کومنٹس پر بتائیں اور اب ہم کچھ لفظ آپ کے لئے اچھا اس کا مقصد کیا ہے مقصد بیسیکل یہ ہے کہ سپونٹینیس جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو بھی پینڈ ڈاؤن کر لینا چاہیے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں دوستوں سے بعض دفعہ کھیلتے کھیلتے بعض دفعہ بہت اچھے شیئر ہی مجھ سے ہوں ہے مجھ سے ایک دو شیئر ہوں ہیں جو کہ شاید وزن میں نہیں تھے محنت کر لی بعد میں یہ اچھا کتارسس بھی ہے اور یہ بہت اچھا کتارسس بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ٹاپ آف دا ہیڈ چیز میں سے انہوں سے بھوک لگی تھی تو میں سے انہوں سے برگر آ گیا میرے دماغ میں لفظ دے دو لفظ میں نے دیتی ہوں دو تم دے دو ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ سہرہ اور دوسرا لفظ ہے سگرٹ روشنی اور تصویر اچھے ہو گئے آپ لوگوں کے پاس روشنی تصویر سگرٹ سہرہ سو آپ نے بھیج رہے ہیں جس کا شیئر سب سے چوگو سے ہم شیئر بھی کریں گے ہاں عدب کاری کا پیج پہ ان باکس کریں بھیج رہے ہیں اور اس کا بیچھا ہوگا وہ پوری پوسٹ بنا کے اور بلکہ پڑھیں گے بھی اور جو بھی کچھ آپ کو کچھ انعماد سرپرائز انعماد بھی آپ کے لیے کچھ کیوئیس بھی ہوا کریں گے ہم ان کو بھی نہیں لون کر رہے ہیں اچھا وہ ایک اور سگمن تھا شیئر پڑھنے کے بارے میں آئے گا ہاں شیئر پڑھا یہ بھی ایک مزدہ آچا ہے اس پہ بھی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے بلکہ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے انگیزمنٹ سب سے زیادہ ہو چونکہ اس پرگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو بولتی رہتے ہیں ہاں ہم تو بولتی رہتے ہیں تو آپ بھی کچھ کانٹریبیٹ کریں دو طرفہ ٹرافک ہے یہ پڑھنٹ کا ایک ہم سیکشن رکھ رہا ہے بیچ میں اس کے اندر ہم یہ پہلے ہم خود تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ اچھا شیئر ہوتا ہے سمٹائمز لیکن بندہ اتنا برا پڑتا ہے اس کو کہ شیئر سارا بیچ میں ہی رہ جاتا ہے سو پڑھنٹ بہت زیادہ میٹر بہت سے مشہور شاعر ایسی گزریں ہیں جیسے فیض کے بارے میں ایک دعوت ہم نے سکتا ہے فیض آپ بہت برا مشہور پڑھتے تھے جمال احسانی ان کے کتنے اچھے اشاعر ہیں ایک اور شاعر ہے وہ بہت اچھے شاعر ہے کل بین کو سن رہا تھا ادریس بابر ادریس بابر بھائی ایک observation ہے کہ وہ بھی بعض دفعہ پڑھنے میں تھوڑی سی ادریس بھائی معذرت لیکن ایسا ہو جاتا ہے کتنا امپورٹن ہوتا ہے اچھا شیئر پڑھنے مہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے میں ایک دفعہ چھوٹا سے ایکسپیرنس شیئر کر رہی ہوں میں اپنی لکھیوی نظم جو نظم میں نے خود لکھی ہے مجھے ایک اور بندہ تھا وہ شاعر بھی نہیں تھا لیکن اس کی پڑھانت اچھی تھی اس نے سنا بہت ہوگا ہے مطالعہ زیادہ ہوگا سو اس نے میری نظم مجھے پڑھ کے سنائی میں نے پہلے اس کو سنائی کہ میں نے یہ نظم کیسی لگی تمہیں کہتا ہے اب میں آپ کو یہی نظم سناتا جب اس نے سنائی تو مجھے اپنی نظم تین گناہ زیادہ اچھی لگی سو یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ کاری تک آپ نے بات پہنچانی کس طرح ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس کو کیا سمجھ آ رہے ہو کس طرح سمجھ آ رہے ہو اچھا شاعری میں جب ہم پریکٹس کرواتے ہیں کسی کو بولنے کی پریکٹس کروانی ہو تو کہتے ہیں کہ شاعری میں پریکٹس کیا کریں ایک شعر میں اتنے زیادہ ایکسپریشنز آ جاتے ہیں بیان کرنے کے تو آپ پہلے ایک شعر پڑھیں اچھا یہ دانیا پڑھیں گی پروپر انداز میں جیسے کہ پڑھنا چاہیے اور آپ نے بھی مقصد اس سیکشن دے یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی پرہند کی ویڈیوز بنا کر بیجنی ہے ایک ایک شعر بہت شورٹ ویڈیوز دس سے بارہ سیکنڈز کی جو مزیدار اچھی پرہند کی ویڈیوز اور ہم ان کو شعر کریں گے میں آپ کو سنا رہی ہوں جون ساپ کا شعر ہے بے دلی بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف گر زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے کیا بات ہے اسی کا اگلا بھی سنا رہا ہے بہت خوبصورٹ سے کتنی دل کش ہو تم کتنا دل جو ہمیں کتنی دل کش ہو تم کتنا دل جو ہمیں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے واہ واہ کیا کہنے اچھا جون صاحب پہ بات آگئی تو چل پڑتی ہے اچھا آج بھی نا ڈپریسٹ اگر آپ ہوں یا اگر آپ ڈپریشن میں جانا چاہیں تو ڈپریسٹ کرنے میں جون صاحب کا سانی نہیں ہے وہ بندہ آپ چاہے ایکسیٹمنٹ کے جس بھی لیول پہ ہوں اس کا ایک شعر آپ کو بہت کیٹو میں ٹاپ پہ بیٹے ہوئے ہونا اور آپ نے جون کا کوئی شعر پڑھ لیا تو آپ ٹاپ کو بول کے اس میں ڈوب جاؤ یہ جون صاحب میں تھی اچھا میں ایک شعر سنواتا ہوں شعر ہے کہ ہاں میں پروپر کوشش کرتا ہوں اس کو پروہوں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یعنی یہ بھی وہی شعر تھا جون صاحب کا وہ جو شعر تھا اچھا اب یہ نا اس میں مثال ہی ہوتی ہے اب جیسے آپ نے تو شعر پڑھا ہے اس میں یہ ہے جو آپ نے ایکسپریشنز دی ہے اس میں ایک اظہار افسوس ہے ہم لوگ بھی مر جائیں گے وہ نظر آیا آپ کے شعر میں اچھا جو میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ بہت ہی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں میں حکمران ہوں میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں ابھی ابھی تو بول رہا تھا اور ابھی کون اس کے لہجے میں خاک ڈال گیا کون یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے خدا کے لہجے سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یا خدا بن جاتے ہیں یہ کون بول رہا تھا اچھا اگر نرم شعر ہو تو اس کو پھر نرمی سے پڑھا جائے سخت شعر ہو تو پھر اس کو سختی سے پڑھا جائے نازو کی اس کے لد کی کیا کہے پنکڑی ایک گلاب کسی ہے سو میٹر کردے جیسے میں سم جو شعر پڑھا ہے اس کے اندر ایک سختی ہے ایک curiosity ہے ایک question ہے میں نے جو جان صاحب کا شعر پڑھا اس کے اندر ایک sadness ایک depression ایک افسوس ہے سو جو شعر کا content ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے تو وہ اس کا مزہ اچھا ایک اور try کریں اسی شعر کو ایک ان شعر کو ہم خراب اندار میں پڑھتے ہیں اسی شعر کو پڑھیں میں نازو کی اس کی لبکی کو غلط پڑھ کے سناتیوں نازو کی اس کی لبکی کیا کہیے یہ ایک رومانٹک شعر میں اس کو غلط پڑھ کے سناتیوں غلط پڑھیں آب اس کو کوشش میں کرتے ہیں نازو کی اس کی لبکی کیا کہیے پنکڑی گلاب کسی ہے مزہ نہیں ریولوشن تو نہیں آرہی نا مزہ نہیں آرہی اب میں اپنا ہی شعر سناتا ہوں جو مطلب میں نے پڑھا تھا یہ وقت کس کی رہنت پہ خات ڈال گیا کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں ایسے محبوبہ کو کوئی رومانٹک سی بات کی جا رہی ہے سمجھ نہیں آرہی بد مزہ ہو گئے نا ہم بھی ہو رہے مائنی لونز ہو جاتا ہے پڑھنے سے جیسا ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی جملے کو دس انداز میں کھا جائے تو اس کے دس مطلب نکل آتا ہے اسی طرح شعر کو غلط پڑھنے سے یا اس کے کونٹنٹ سے ہٹ کے پڑھنے سے اس کا مائنی ہی بدل جاتا ہے سو شاعر کے ساتھ بھی ازیادتی نہ کریں اور اگر اپنا پڑھیں تو اپنے ساتھ بھی ازیادتی ویڈیوز بھیجیں عدب کاریاں پہ انبوکس پہ بھیجیں ہاں اچھے پڑھن کی ویڈیوز بھیجیں ہماری ایمیل ایڈریس پہ بھیجیں شیئر چیلنج کے شیئر بھیجیں جو وینرز ہوں گے ان کو ہم اناؤنس بھی کریں گے اور ان کے لئے ہم کوئی سپرائز گیو ویڈیوز بھی اور یہ ہمارا جو شو ہے یہ والا جو شو ہے جس پہ ہم دونوں بیٹھتے ہیں اس کے لئے سیڈیشنز بھی دیں کیا کیا اچھے سیگمٹس ہو سکتے ہیں کیا کیا نئی چیز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مقصد دو ہیں عدب بھی پرموٹ ہو اور تھوڑا لائٹ انداز مقصد دو ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ گائز اپنی شاعریں ہمیں بھیجیں عدبکاریاں at gmail.com اپنے سجیشنز اپنے سوال ہمیں بھیجیں عدبکاریاں at gmail.com اور پھر ہم ملیں گے تب تک آپ نے ہمیں یہ پڑھن تولی ویڈیوز اور اللہ حافظ